بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹوی در پروگرام ایکسپرٹ اوپینین وید میویش ممتاز بیک ناظرین ملک میں اس وقت فارم فورٹی فائف فورٹی ساون کی جنگ برقرار ہے ایک طرف تحریک انصاف ہے تو دوسری جانب حکومت ہے اب سچ پہ اور حق پہ کون ہے یہ فیصلہ عوام کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں ناظرین اگر آج کی موجودہ صورتحال کی حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو بات تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا اسلام آباد ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان تھا اور احتجاج کے پیش ناظر حکومت نے بدستور دفعہ ایک سو چوالیس کا نافذ کر دیا ہے دارو الحکومت میں اور راول پنڈیو اسلام آباد کے داخلی راستے بھی بند کر دیئے ہیں ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا ہے کل رات کو ہی ناظرین تین سو بیس کنٹینرز دارو الحکومت پہنچا دیئے گئے تھے پچاس تو اسی وقت ہی ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ لگانا شروع کر دیئے تھے اب پولیس کی بھارین افری کے ساتھ ساتھ ایف سی اور رینجرز بھی تائنات کر دیئے اور ان تمام انتظامات کے حوالے سے حکومت کیا کہتی ہے ناظرین حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ایریا میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو جائے کرتا ہے تو پھر کوئی بھی جلسہ جلوس یا احتجاج نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب جب پی ٹی آئی جلسہ احتجاج اور جلوس کیلئے باہر نکلتی ہے حکومت کو تب ہی یاد آتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس وہ نافذ کرنا ہے تمام راستے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہائی جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں ان کے ریلی میں اور ان کے جلسے میں عوام تو آئی نہیں ہے شرکت تو ہوئی نہیں ہے اب ناظرین حکومت یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشتگرد جماعت ہیں لیکن سوال تو یہ ہے ناظرین کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو سیاسی جمہوری جماعت اس وقت انہوں نے قرار دے دیا ہے اس کے باوجود ایسے الفاظ کا چناو کرنا یا یہ پرسپشن دینا کہ یہ جماعت نہیں یہ گنڈا گردی کرتے ہیں دہشتگرد کرتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ نہیں ہے یہ اپنا ہی کوئی مخصوص ٹولا لے کر آئے ہیں ساتھ ہی ناظرین اب حکومت یہ کہتی ہے کہ سب عوام ہے چاہے وہ سپورٹرز پی ٹی آئی کے ہوں پی ایم ایل این کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں جے ایو آئی کے ہوں لیکن جب پی ٹی آئی کے کارکن کے شکل میں عوام باہر نکلتی ہے تو ان کی گرفتاری یقینی ہو جاتی ہے اور اب اس دوڑ میں محسن نقوی صاحب بھی پیچھے نہیں رہے وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں انہوں نے کل سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب کوئی نرمی نہیں بڑتی جائے گی طریقہ انصاف والے اگر آتے ہیں احتجاج کے لئے تو پھر آڑے ہاتھوں سے ان سے نپٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ نے نرمی پھر بڑتی کب ہے کب کب نرمی اختیار کیا ہے ملک کا امن و امان خراب ہوگا اس لئے احتجاج نہیں کرنا تو یہ جو ابھی پابندیاں اور یہ دسٹرکشنز لگائی گئی ہیں سوال یہ ہے ناظرین کہ اب کیا ملک کا امن و امان اس سے بہال ہوگا ملیشیہ کا وزیر اعظم اس وقت پاکستان میں دورے پر موجود ہے اس لئے ڈی جو پہ جو ہے وہ خصوصی طور پر آج احتجاج سے منع کیا تھا لیکن ان کا جو سکیجول تھا وہ تو بڑا واضح تھا تین روزہ دورے پر آئے تھے اور آج تو ان کی واپسی بھی ہو گئی ہے تو کیا یہ بات نقوی صاحب کے نوٹس میں نہیں تھی اگر سوال ناظرین یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے اس وقت غلط کر رہے ہیں چولے مان لیا کہ غلط ان کی ڈائریکشن ہے ایجیڈیشن کی ان کی سیاست ابھی تک برقرار ہے تو جو حکومت کر رہی ہے کیا وہ صحیح ہے اور کیا یہ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے کس سمت پر اس وقت گامزن ہیں بات کریں گے پروگرام میں پینل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ناظرین آج گیسٹ موجود ہیں ہسن بیگ صاحب ڈاکٹر بشارج صاحب ایڈوکیٹ نومان ازر چودری صاحب اور چودری خاتم علی مانڈلا صاحب ہسن بیگ صاحب خیریت سے پہنچے ہیں بھی یہاں پر جی بالکل بالکل میں تو خیریت سے پہنچ گیا ہوں جی اور ساتھ ہی یہ بتائی گا کہ اب جو سارے رستے بند کر دیئے گئے تحریک اصاف نے احتجاج کی کول کا اعلان ویسے بھی کر رکھا تھا اب مینار پاکستان بھی انہوں نے جانا ہے مطلب کہ یہ ایڈیٹیشن کی سیاست ختم نہیں ہو رہی ان کی میرا خیال ہے کہ میوش باج یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا جو یعنی احتجاجی تحریک ہے اس کو تو یہ پہلی کامیاب کر دیتے ہیں میرا خیال ہے یہ کنٹینرزیشن کر کے ایسے لگتا ہے کہ بندرگاہ جو ہے وہ کراچی میں نہیں ہے ادھر جو ہے آگئی ہے کنٹینر ہی کنٹینر ہیں اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ نیگوسیٹ کر کے ان سے کہتے کہ دی چوک بے شک نہ ہیں کوئی مناسب سی جگہ دے دیتے لیکن ان کا تجربہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بڑا مختلف ہے انہوں نے جب بھی اس طرح کی اجازت لینے کی کوشش کی تو گورنمنٹ نے کبھی مویشی منڈی سنگ جانی دکیل دیا کبھی کانہ دکیل دیا تو بات یہ ہے کہ ان کو جب جلسے ہی نہیں کرنے دیتے تو وہ احتجاجی تحریک تو کریں گے اور ان کا ظاہر آئین اور قانون کے مطابق ایک احتجاج کا حق بھی ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ڈی چاک ٹو کے ایک سنسیٹیو جگہ ہے اور اسپیشلی ملیشیا کا وزیر آزم آئے ہوا تھا تو ڈیفینلی ایک سنسیٹیوٹی تو انوالو ہے اور آگے جو ہے ایسی او سمیٹ ہونے جا رہی ہے پندہ سولہ کو تو ایک ڈیفینلی ایک ایسی چیز ہے جس کا خیال ساری پارٹیوں کو ہونا چاہیے اور ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ایک لاحمل تیار کرنا چاہیے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے اور ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے نیگوسیٹ کریں اور یہ جو انہوں نے پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا آؤٹ کاسٹ ہیں ان کو تو جلسہ ہی نہیں کرنے دینا ان کو آنے ہی نہیں دینا بھائی ان کو پولیٹیکل جو حمایت ہے لوگوں کی میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ ہے اوورویلمنگ ہے اور ہر کسی کو پتا ہے یہ ان کے دل میں چور بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کے کہ اتنی یعنی بڑی وہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ مضبوط نہیں ہے دل میں تو سب کو پتا ہے کہ فورٹی فائی فورٹی سیون کدھر پڑا ہوا ہے اسی لیے میاں نواز شریف صاحب زیادہ تر چپی رہتے ہیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل جلسوں کی اجازت دینی چاہیے اگر وہ جلسے کرنا چاہتے ہیں کیا اسمان ٹوٹ پڑے گا اگر وہ ان کے بندے آگے پچاس ہزار آگے لاکھ آگے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے ہم تو جلسے کی اجازت دیتے ہیں نوازی تو ہم دیتے ہیں لیکن یہ جو احتجاز کرنے آتے ہیں جو جلسہ ان کا ہوتا ہے پھر وہ سانے نو میں جیسا ہوگا نہیں میرا خیال ہے کبھی ایسا نہیں ہوا دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سنگ جانی میں کیا ان کو تین گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کنٹینرزیشن کر کے میں اس جلسے میں خود گیا تھا میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا جب ہم نے پروگرام کیا بات یہ ہے کہ ان کو تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ان کو تو کنٹینر لگا دی جاتے ہیں اور پھر جیسے بچے تین گھنٹے کا ایک ایک ایگزیم دیتے ہیں امتحان دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تین گھنٹے ہیں تین گھنٹے میں آپ نے آنا بھی ہے جانا بھی ہے ساری یعنی ہیڈرز پیدا کر کے اس طریقے سے نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا تو آپ بے شک ایک جگہ مقرر کر دیں ایف نائن پارک کر دیں پریڈ گراؤنڈ کر دیں کہیں پہ کر دیں اور وہاں پہ پلٹیکل پارٹیز کو سب کو کہیں کہ جی آپ آپ کو جب بھی جلسہ کرنا ہے آپ کا یہ گراؤنڈ ہے ہائٹ پارک کی طرح آپ ادھر آئیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کے مطالبات ہیں وہ پیش کریں اور اس کے بعد جو ہے نا پور امن طریقے سے وہاں سے چلے جائیں ٹھیک ہے بیک صاحب یہ بتائیں کہ بے احتجاج جلسے کی حوال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی پالسی غلط ہے حکومت کی یا تحریک انصاف کی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اجازت ہی نہیں دے رہے جو کانسیچوشن جس کی اجازت دیتا ہے آئین پاکستان جس کی اجازت دیتا ہے وہ اگر گورنمنٹ پاکستان اس میں ہرڈل ڈالے گی اگزیکٹیو اس میں ہرڈل ڈالے گا تو پھر تو احتجاج ہی ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس کو اتنی بڑی ہمہت حاصل ہے تو وہ ایسے نہیں کر سکتے لیکن ابھی بھی انہوں نے کبھی بھی میں نے کامس کب نہیں دیکھا ان دونوں جلسوں میں جو پہلے ہوئے اب تو خیر احتجاجی تحریک شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے کوئی گملا بھی توڑا انہوں نے کوئی وہ ایسا کام نہیں کیا میرا خیال ہے میں عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو میں چڑھائی کر دوں گا اس لیے عمران خان کو رہا کرانے کے لیے ہو رہا ہے تو کیا عمران خان کو رہا حکومت کر سکتی ہے عمران خان کو سزا حکومت نے دی ہے کیا وہ سیاسی قیدی ہیں یا ان کے اوپر جو ہے ایسے الزامات ہیں کرپشن کے جس کے اوپر ان کو سزا ہوئی بھی ہے اور اس کے بعد بڑی کوٹس جو ہیں ان میں جا رہے ہیں ان کے کیسے سے ان سے ان کو زمانت بھی مل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت رہا نہیں کر سکتی ان کو اس طرح کی تحریکوں سے کس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے عدالتوں پر تو کیا یہ جائز چیز ہے کیا یہ جائز سٹریٹیجی ہے مجھے بتایا جائے چیک دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے اس وقت ملک میں ایک ملک کا وزیراعظم آیا تھا ملیشیا کے جو ہے ہائیس ٹرینکنگ ایک اوفیشل آئے ہوئے تھے تو اس وقت میں حکومت نے ان کو کہا بھی کہ آپ نہ کریں لیکن یہ پھر بھی جو ہے اسی دن اعلان کیا ہے انہوں نے کہ ہم ضرور کریں گے اس کو چلو ایک دن بعد کر سکتے تھے دوسرے ڈی چاک پہ حکومت کو یہ میں تو کہتا ہوں پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے پابندی لگا دینے چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈی چاک پہ ہم لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں باقی شہروں سے ہم بہت زیادہ ٹیکسز دیتے ہیں تو کیا ہم جو ہے ہماری لائف کیوں جو ہے وہ اس طرح کی کر دی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھنوں سے نہ نکل سکیں باہر نہ جا سکے بزار نہ جا سکے بچے سکول نہ جا سکے آپ کو پتا ہے آج تمام سکول بند رہے ہیں اسلام آباد اور رہل پنڈی کے کس کا نقصان ہو رہا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ جو چندے پر چلنے والی پارٹی ہیں جو چندوں سے چلتی ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے بچے سکول نہیں جائیں گے ان کو چندوں سے پیسے آ جائیں گے ان کے بچوں کو تو باہر پالا جاتا ہے ان کے بچے باہر پلتے ہیں باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہمارے بچوں کو اس قوم کے جو بچے ہیں ان کو پڑھنے دو تم نے ان کے لیے ویسی عذاب بنا دیا ہے اس وقت ایک پانچ لاکھ سے زیادہ بچوں نے جو ہے ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیا ہے ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے جس سے کہ آپ میڈیکل کالجز بجاتے ہیں چند سیٹے ہیں چند سو سیٹے ہیں جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز میں باقی سارے پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں امران خان نے اپنی حکومت میں پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے جو اس کی جگہ ادارہ بنایا اس میں اس کے بورڈ میں کن کو رکھا گیا اس کے بورڈ میں انہی میڈیکل کالجز کے مالکوں کا رکھا گیا جو جو سپریم کورٹ نے نو لاکھ پر فکس کی تھی کہ ایک سال سے ایک سال میں نو لاکھ سے اوپر فیس نہیں لینی کسی میڈیکل کالج نے پرائیوٹ نے ایک سال میں یعنی پانچ سال کی ڈگری ہے تو پہنٹ الیس لاکھ کس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کو یہ ڈیڑھ کروڑ پہ لے گیا ٹھیک ہے نا یہ تو یہ ان کا حال عوام کے ساتھ کس چیز کہتا جا جائے امران خان کو کیا حکومت رہا کر سکتی ہے آپ عدالتوں پر کس طرح یہ ڈال رہے ہیں دوسری بات ان کا بہت بڑا ایک ہیرو بن گیا تھا امران خان صاحب کا کچھ عرصہ پہلے کون مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان جو لاکھوں پاکستانیوں قاتل تھا غدار وہ ان کا ہیرو تھا اب جب کہ وہاں پہ انہوں نے اس کے مجسمے کو اور اس کے تصویروں کو ہر جگہ سے اتارا ہے مجسمے کو گرایا اور اس کے ساتھ گندی حرکتیں کی ہیں اب وہ ان کو ہیرو نظر نہیں آتا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جس طریقے سے لاشیں گرئی ہیں سینکڑوں اس طریقے سے یہاں لاشیں گراؤ لاشیں گراؤ اور تاکہ یہ حکومت جو ہے اس کو ہم اٹھا سکیں یہ سیاست ہے یہ سیاست ہوتی ہے اس وقت ملک جو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ اس کی معیشت بہتر ہونے شروع ہو گئی ہے اس کی بہتر معیشت کو بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اگر پی ٹائی غلط کر رہی تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کیسے ٹھیک کر رہی ہے کیا مطلب آپ کا چلے میں پہلے بریک کے جانب بڑھتے ہیں واپس آؤں گے پھر آپ سے شروع کرتے ہیں ناظرین یہاں پر آج بریک کا وقت ہوا ہے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا آج احتجاج اور اس والے سے حکومت جو سختیاں کر رہی ہے اس کی مد میں کون صحیح ہے اور کون غلط ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی یہ احتجاج کر کیوں رہی ہے مقصد کیا ایجنڈر کیا ہے وہ اپنے امان کی صورتحال کو خراب کر رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی اپنے امان کی صورتحال کو خراب کر رہی ہے سارے احتجاج اور یہ عوام کو لے کر اپنے کارکنان کو لے کر تو حکومت کی یہ جو پابندیاں ہیں یہ امنے امان کی صورتحال کو بحال کر رہی ہیں کوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں بہت بڑی کانفرس ہونے جاری ہے اور آج ایک ملک کا سربراہ ہوا تھا تو کیا اس طرح کی حرکتیں کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے نہیں آج یہیں پڑھتے آج یہیں پڑھتے نا آج ہی کال تھی نا تو آج ابھی گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے تو آج پورا دن وہ ادھری تھے اس کے بعد یہ سولہ سترہ کو جو ہے بڑی کانفرنس یہاں ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کیا اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے ملک کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اب یہ فیصل وارڈا نے جو بات کی ہے یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں ان کو اب وہاں پہ ان کا جو ہیرو تھا شیخ مجیب الرحمان جو عمران خان کا نیا نیا ہیرو بنا تھا وہ تو اب جو ہے اس کو تو انہوں نے وہاں پہ اس کے مجسم میں گرا کے تصویر گرا کے اس کے ساتھ بڑی بحرمتی کی ہے اس کے گرانے کے بعد لیکن اب یہ مولانا بھاشانی ایک ہوتے تھے آپ کو شاید نہ معلوم ہوں ان کا جن کا یہ نعرہ تھا گھراؤ گھراؤ جلاو گھراؤ جلاو تو اب میں خیال بھاشانی کا جو ہے وہ یہ فالو کر رہے ہیں اس کی فلسفی اور دوسرا دیکھنا یہ کہ کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے بنگلہ دیش میں جو دیکھیں بنگلہ دیش میں جو تھا ان کے پاس کوئی جو ان کے بہت بری طرح ظلم کیا گیا تھا ان کے سٹوڈنٹس کے اوپر عوامی لیگ کی طرف سے عوامی لیگ جو ہے وہ ہندوستان کی بٹھائی وہاں پہ ایک جماعت ہے جو پاکستان کی سخت دشمن تھی جماعت اسلامی کے بڑے لیڈروں کو ستر پچھتر سال کے لیڈروں کو اس نے فانسیاں تھی تو وہ جو پارٹی تھی اس نے بہت زرہ ظلم کیے تھے بنگلیوں کے اوپر جو کہ عام بنگلی تھے جو پاکستان سے دوستی بھی رکھنا چاہتے تھے تو ان کے اوپر اس نے گولیاں چلائیں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جو ہے وہ سٹوڈنٹس مار دیئے تو یہاں پہ کونسی ایسی بات ہے یہاں تو یہ ان کے ایک صوبے میں حکومت ہے اس صوبے میں کیا انہوں نے گھل کھلائیں ایک سو ارسٹھ ملین بلین ایک سو ارسٹھ بلین ڈالرز ہے وہاں پہ بی آر ٹی میں کھا گئے مزید اس کو آگے ڈسکسٹر لیتے ہیں نومان صاحب کی جانی پڑھ لیتے ہیں نومان صاحب ابھی آج کا یہ جو احتجاج ہے یہ کل جو سپریم کورٹ کا آرٹیکل سکسٹری تری ایک کے تحت جو فیصلہ آیا تھا اس کے متعلق تو اس کا بھی کوئی اندر سے کوئی اپنی بڑاستوں نہیں نکال رہے کہ آج کے ہی دن جب پتا تھا کہ بھئی منع کیا گیا ہے کہ آج نہ کرے اس کو آگے موقع کر دیا جائیں دیکھیں احتجاج میں تو جیسا کہ پہلے میرے پینلس نے یہ بات کی کہ وہ آج کیا آہ ترجیحات ہیں شاید وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں اور پاکستان میں بدقسمتی سے احتجاج کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی آہ اچھی نہیں آہ رہی جس کی وجہ سے آہ پی ٹی وی کی امارت پہ بھی آہ قبضہ کیا گیا اور پارلیمنٹ آہ بھی تقدس کو پامال کیا گیا لیکن میں سٹریٹ ہوئے اس کی آہ سب سے پہلے آوں گا جو کال کا آہ فیصلہ آیا آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو آہ ریویو پٹیشن تھی سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا پہلے تو میں آرٹیکل سکسٹی تھری اے آف تو کونسٹیٹوشن اس کو تھوڑا سا آہ ڈیفکشن کے حوالے سے میں بیان کر دوں کہ اس میں دو ہزار دس میں یہ آہ پیپرز پارٹی گورنمنٹ میں اے ہور سٹریڈنگ کو روکنے کے لیے اے سکسٹی تھری اے کو انزرٹ کیا گیا آہ کہ جب آہ کوئی بھی ایک پارٹی کا ممبر جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر یا اس کے آہ وشز اور ویل کے اگینسٹ کئی دوسری جگہ بوٹ نہیں کر سکتا بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہور سٹریڈنگ کو روکا جا سکے آہ دو ہزار بائیس میں چیف جسٹس بندیال صاحب نے اس آہ 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 کے متعلق یہ فیصلہ دیا تشریح کرتے ہوئے اس میں تشریح کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ایک تو وہ جو ڈسک والیفیکیشن ہے وہ وہ فور لائف کی پھر اسے کہا جی کہ نہیں یہ آہ اس کے ٹینئور تاکہ اور سیکنڈلی جو جو ڈاؤٹ فل بات تھی وہ یہ کہہ دیا کہ یہ اب ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگی اب اس طرح کی بات آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں کہیں بھی نہیں لکھی گئی کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی یہ آہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے آہ کونسٹیٹیوشن آہ لکھنا اس کو لیکن سپریم کورٹ اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتی جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتی تو اس سے جو آرٹیکل نائنٹی فائیو ہے ووٹ آف نو کونفیڈنٹ کا پرائیمنسٹر کے گینسٹ وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا بیسکلی آہ ان اوپریٹیو ہو گیا اور بیکوز ظاہر ہے کہ جو پرائیمنسٹر کو جب ووٹ آہ اپوزیشن تو الیڈی اس کے گینسٹ اگر اس کو اپنے آہ اگر ووٹ آف نو کونفیڈنس کرنی ہے تو گورنمنٹ بینچز میں سے اس کے اگرنسٹ ووٹ دے گی جیسے ریسنٹلی یوکے کے پرائیمنسٹر ہے بوریس جانسن ان کو اپنے ہی کنزرویٹیو پارٹی نے ان کے اگرنسٹ وان فورٹی ایٹ ووٹ دیں چونکہ ہمارا پاکستان کا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور پوری دنیا کا جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے بیسکلی یہ ڈرائیو کیا گیا ہے یوکے سے انگلینڈ سے اس کو ڈرائیو کیا گیا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو فیصلہ آئی یہ ٹھیک آئے اس وقت لیکن ٹائمنگ پھر ٹائمنگ کے اوپر تو بڑے سوالات اٹھیں ٹائمنگ بھی ٹھیک تھی دیکھیں ٹائمنگ بلکل ٹھیک تھی یہ دو ہزار بائیس میں یہ فیصلہ آیا اس کے بعد بندیال صاحب نے اس کو اس کے ریویو فکس نہیں کیا اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو فکس کرنا چاہتے تھے لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر کے طاعت ایک پیونے جج ان کے ساتھ تھے اور اور جو سیکنڈ موس اس کے بعد سینئر جج تھے تو وہ جب اس میں امینڈمنٹ آئی تو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ پھر جسٹس امین الدین صاحب کو تھرڈ نمبر پہ انہوں نے جب انکلوٹ کیا اور اس کے بعد دیفنیٹلی یہ پہلے سن لیا جانا چاہیے تھا یہ فیصلہ سن کے دیکھیں ان کو رائٹ دیا گیا ہے کہ اب آپ کی اپوزیشن کی جو اعتراض ہیں وہ بھی کوئی حق بجانے بھی یا نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی قانونی طور پر ان کا اعتراض کوئی بھی اعتراض وہ حق بجانے بھی اگر وہ یہ کہتے ہیں سپوز آپ مجھے نہیں پتا اعتراض کہ جی کہ اس سے ہارس ریڈنگ بڑھ جے گی بھر ہارس ریڈنگ اس سے نہیں بڑھ سکتی اگر دوسری پارٹی کا ممبر آپ کو ووٹ دے گا تو وہ ڈس کوالیفائی ہوگا لیکن اس سے رائٹ آف ووٹ نہیں چھینا جا سکتا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہ ڈیموکرسی ہے آپ کے ہر ممبر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جو اپنی اگر کونسٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی منی بل پیش کیا جاتا ہے یا ووٹ آف نو کونفیڈنس ہوتی ہے تو وہ اپنی پارٹی کا کوئی پابند نہیں ہے کہ وہ اسی کی اس کی لائن کو چلے گا لیکن بولیاں لگنا آسان ہو گئی ہے نا آپ تو بس پیسہ پینکو اور پھر بندہ ہمارا دیکھیں بولیاں تو پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑا واضح ہو گیا اس کے بغیر بھی لگ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ بھی لگ سکتی ہیں لیکن ہم اس وقت محدود ہیں اس کونسٹیوشنل امینڈمنٹ ٹھیک ہو گیا سبی ماندلہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید ماندلہ صاحب فرمائیے گا آج کا احتجاج کیا دیکھ رہے ہیں آپ باہر صاحب ہی سارے معاملات تو خیر دن بار آپ نے بھی دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں احتجاج ہو کے ہو رہا ہے احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ووٹ چوری کیا ہے عوام و ناس کا یہ کوئی مران کا ووٹ تو چوری نہیں ہوا نا عمران نے تو میرے رہے ڈالا بھی نہیں وہ تو جیل میں ہے یہ عوام و ناس کروڑوں لوگوں کے ووٹوں کے جو چور بیٹھے ہیں تو میرے رہے وہ احتجاج کرنے کا حق بھی انہوں کو نہیں دیتے کہ یہ تو کمیشنر راول پنڈی کا بیان وہ سب کے سامنے کے ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار سے ہرے ہوئے لوگ دوسرا کیٹ ٹیکر پرائم نسٹر کاکڑ اس کا بیان حنیف باسی کے سامنے کیا کر میں نے فارم فورٹی سیون کی اصلیت بتا دی کہ آپ مو دکھانے کے قابل نہیں دہیں گے پھر ان دو بیانوں کے بعد کیونکہ اس وقت وہ چیف ایکزیکٹر تھا کاکڑ تو اس نے علیہ کروایا اس کو پتا نہیں یا کمیشنر کو پتا نہیں الزام کے انوے ہے الزام چیف جسٹس آب پاکستان قاضی فائز ایسا کے اوپر اور چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر کے اوپر تو میرے خلق ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ان کا جو ہے بیلکل فرازن کراتے اور پورے عوام و ناس جو جو لوگ وہاں پولنگ ایجنٹ تھے ان کے پاس فارم فارٹی فائی مجود ہے یہ فرازنک ہونا چاہیے تھا آرڈٹ ہونا چاہیے تھا اسی آرڈٹ کا خوف جو ہے نا وہ لے کے جو ہے وہ ان سے غلط کام کراتا جا رہا ہے آئینی درمیم کرائیں گے آئینی عدالت بنائیں گے پھر انہی کو بنائیں گے بٹھائیں گے اوپر جنہ کے اوپر بڑے واضح جو ہے نا وہ الزامات ہیں تو میرا خلق عوام کا جو چوری شدہ جو منڈیٹ ہے عوام کا حق کیا کہ ہوا ہے اور پھر یہ آئین نے حق دیا ہے احتجاج کا کوئی بھی سیاسی پارٹی تقتدار ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جب پی ٹی ای گورنمنٹ میں تھی تو یہاں جو پورے جو ہیں اسلامی ممالک کے سربران کی کارفرنس تو بلاول کا بیان نہیں وہ سنا کہ ہم اسمبلی کو تارے لگائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو ہیں وہ یہ کارفرنس ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بیان پھولے ہوئے سب سے یا فیضل الرمان آتا ہے وہ ادھر آکے جو ہیں وہ دردہ دیتا ہے تو کسی سے بھولا ہوا ہے مگائی ماں کہو مارچ جہاں کراچی سے چلتا ہے اور مگائی پتہ نہیں وہ کیسے مگائی انہوں نے کہ جو ہیں ڈیڑھ سو کا پیٹرل تین سو بے لے کے ایک سب پچھتر والا ڈالر تین سو کا کراس کرا دیا دالیں چاول آٹا گھی اور بجلی کے نرک سالہ سترہ روی کا یونٹ ستر اسی روی کو کراس کرا دیا یہ جو بیانات ہے میرا خل تو اس وقت تو میں گائی بھی دی تھی آج میں گائی کا وہ باشن دیتے ہیں آ کر ایک طرف ان کے وزیر اور وہ دارہ شماریات جو ہے نا وہ رپورٹ دے کالتا ہے کہ جناب اکی جو ہے نا اشیاء انہ کی کیوٹوں میں اضافہ ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جھوٹکی بھی کوئی ایک لیمٹ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا تمہارلہ صاحب پی ٹی آئی والے ابھی احتجاج کر رہے ہیں احتجاج سمنڈیٹ واپس مل جائے گا بات یہ ہے کہ وہ کیا کریں وہ گھر میں بیٹھ سیں بھئی آپ نے اپنے حق کے لیے آواز بھی بلان نہیں کر دیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر نہیں لڑ سکتے پی جام پارلیمنٹ کے اندر میں کہتا ہوں کہ احتجاج جو ہے نا آئین نے حق دیا نا ساری دنیا میں احتجاج دیا لیکن ملکی صورتحال کو بھی دیکھ لیں نا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غیر ملکی جو ہے ملکی صورتحال خرابی کے دوسرے طرف آپ جو ہے نا خرابی کے ذمہ دار کون ہے مجھے بتائیں تو سیر کوئی کون ذمہ دار ہے ذمہ دار تو وہ ہیں جنہوں نے منڈیٹ کو چوری کیا پہی یا تو آپ کلیر کاٹ کہہ دیں کہ عوامی منڈیٹ کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے ان کے ووڈ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہم جس کو چاہیں گے لا کے جو ہے اوپر لا کے بٹھا دیں گے یہ سارا جو محکمہ ہے یہ کریپشن کلاب کے ممبران یہ ان کے اوپر کون کوئر سے کیس تھے کسی کے اوپر جو ہے نا فردے جرم آئے تو نہیں تھی جو کم منی لانڈر تھے کوئی اشتیاری تھے کم مفرور تھے وہ کیسے واپس آئے کو دنیا کو اندھی ہے مجھے بتائیں کہ پوری ساری دنیا کو پتا اور ان کے اساسے بھی ان کو نظر آتے ہیں ان کے بیانات سامنے ہیں کہ آن اگر ہمارے اساسے ہماری آمدن سے زائد ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے میرا خیال ہے کہ عوام و ناس کو بالکل تکلیف ہے تکلیف اس لیے کہ ہر پاکستانی کا پیدا ہونے والا بچہ وہ تین لاکھ کا مکروز ہے اور ان کے پیدا ہونے والے عرب اور خرپتی بن جائے اور ان سے پوچھا بھی نہ جائے خساب بھی نہ لیا جائے پھر جو ان چار چاکی در ملکر وہ فارم 47 تیار کریں اور آکے حکمرار بن جائے تو میرا ہے پولنا یہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے آئین بھی اجازت دیتا ہے اور واضحق چلتے رہنا چاہیے تو بیر بکڑیاں تو نہیں انسان نا کہ وہ بولے بھی نہ وہ سی بھی نہ کریں کس طرف جائیں ٹھیک ہے وہ کہاں جائیں جب آؤت کو کوئی آدھارین صاحب بلکل احتجاج ہونا چاہیے وہ ایک اچھا صوفیسٹیکیٹر طریقہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو سٹویشن ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ یہاں پہ تو احتجاج تو دور کی بات ہے ایک بار بار پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے اس کو ایک بندہ جو ہے نا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے ٹیف الیکشن کمیشنر کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا آپ کا سپیکر قومی اسمبلی کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں سپریم کورڈہ پاکستان فیصلہ کرتی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں مجھے بتائیں کہ احتجاج تو کوئی لیمٹ ہوتی ہے نا پارلیمان میں کیا کریں وہ بیڑ بکریوں کی طرح ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں نکاب پہنچ آتے ہیں ان کی گھروں میں چلے جاتے ہیں تو کیا کہاں مطلب احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں احتجاج کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اگر دوسرے سیگمنٹ کی جانی بڑھ لیں اور بیک سب آپ سے پہلے میں سوال یہ کہ ملیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان مکمل ہو چکا ہے مجھے اس کے بعد بھی جو ہے وہ ممالک سے ہمارے ہم سائے ممالک ہیں سعودی عرب کہہ لیں اور چین کہہ لیں اور وہاں سے وفود ابھی آنے ہیں سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہم کہہ لیں اور بڑے معاملات یہاں پہ تے ہونے ہیں ایسے یہ سمیٹ جنگ کے ہونا ہے تو یہ مجھے بتائیں ابھی جو وزیر اعظم ملیشیا جو آئے ہیں ان کے دورے سے کیا مصبت جو ہے وہ نتیجہ اخذ ہوا کیا کیا ملہ باگستان مکمل ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ملیشیا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اکانومی بھی بڑی مطلب مضبوط اکانومی ہے اور میں سمجھتا ہوں مسلم کنٹریز میں ایک بڑا امپورڈنٹ میمبر ہے اس کا آنا تو خوش آیند ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آیا ہے اور یہاں سے کوئی ایم او یوز بھی ہوئے ہیں میرا خیال ہے آنے والے جنہوں میں تھوڑی سی کو آپریشن اور بڑھے گی ڈیفینٹلی وہ بینک چینک بھی قیم کر رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے آنے کے بعد کچھ اور وفود آئیں گے بہت اچھی بات ہے ابھی ایس ایوہ ہونے جاری ہے سمٹ ہونے جاری ہے بہت اچھی بات ہے اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے ابھی آج جو ہے نا میں انڈین فارن منسٹر نے بھی شاید انکی فارن منسٹری نے کہہ دیا ہے کہ وہ آ رہا بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت خوش آیند ہیں اس کو wilkim کیا جانا چاہیے لیکن اس کو ویلکم کرتے ہوئے پھر ایک کوئی طریقے کار تو کرے رہے ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کو جو بٹھایا ہوا ہے آہ مطلب ہے جو بندہ یہ کہے کہ یہ سیاسی کیس نہیں ہے تو وہ کیا کیس ہے وہ آپ کے خیال میں جینون کیس ہے کیا آپ کے خیال میں وہ جیل میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا یہاں سارا کچھ کر رہے ہیں اس پہ تو دہشت گردی کے جیل میں بیٹھ کے بھی مقدمے درج ہو رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اگر یہ چیز اس سارے تنازع کو ختم کرنا ہے تو ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ساتھ تاریخ کو وزیراعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلالی ہے میں سمجھتا ہوں یا پارلیمنٹری لیڈر کو بلائیں یا آل پارٹیز کانفرنس کریں اس میں تائے کریں جیسے مولانا فضل الرحمن کہہ رہا ہے کہ اس میں بیٹھ کے تائے کریں کہ ہماری رول آف دا گین کیا ہوگا ہم پولیٹیکلی اپنے ملک کو کیسے سٹیبل کریں گے اس کی سٹیبلیٹی کے لیے چاہیے کہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی بٹھائیں قیدی نمبر آٹھ سو چار سے بھی پوچھیں سب سے بیٹھ کے پوچھیں کہ بھائی اس ملک کو آگے کیسے لے گی جائے سوال پھر یہ یہ کہ تحریک انصاف بیٹھے گی نہیں ڈیفینیلی بیٹھے گی انہوں نے تو کبھی نہیں کہا ہم نہیں بیٹھنا چاہتے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی رول آف دا گیم بنائے نا میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ کو برا دیں کس سے کریں گے کس سے بات کریں گے دیکھیں انتہاں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں جلسے کا حق ہے نا آئین دیتا ہے نا تو پھر پریڈ گراؤنڈ کو برا دیں جو بھی پارٹی جلسہ کرنا چاہتی ہے احتجاج کرنا چاہتی ہے وہاں بیٹھ جائے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں ان کو کبھی کہتے ہیں رواد چلے جائیں کبھی کہتے ہیں سکھ جانی چلے جائیں مویشمنڈی چلے جائیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا اور تین گھنٹے کا وقت نہیں ہوتا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل پراسز ہے اس میں لوگوں نے اپنے اپنے یعنی تکریریں کرنی ہوتی ہیں اپنی ڈیمانڈ پیش کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے کہ صحیح طریقہ یہی ہے جیسے وزیراعظم نے ابھی ساتھ تحریک پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنس بلالی ہے میں جو ٹکرز دیکھ رہا تھا تو یہی طریقہ ہے اس کے لیے بیٹھ کے سب کو بٹھائیں اور ان کو تائے کریں کہ جی ہم نے تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ رکھنا ہے ان کے جو گریونسز ہیں ان کو بھی اڈریس کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ جو کوٹو میں جا کے ساری چیزیں آپ تائے کرنا چاہتے ہیں کوٹو میں تائے نہیں ہوتی وہ بار بار کہتے ہیں پولیٹیکل کیسز مت لے کے آئے ہمارے پاس اور اگر یہ چیزیں کوٹس میں تائے ہوتی تو پھر یہ تنازہ نہ ہوتا ہم چھتر سال سے بھگت رہے ہیں یہاں ایک آدھا ہمارا حصہ چلا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور سارے بیٹھیں اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کا ایک اکنامک پلان ہونا چاہیے پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کے ہیں بہت اچھی بات ہے یہاں ایسیو ہونے جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے وفود آ رہے ہیں کوئی انویسمنٹ کا ماحول بنائے دہشت گردی سے جان ٹھوڑا ہے یہی طریقہ ہے آگے لے کے جانے کا لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کو آن بورڈ رکھیں اور اس کے لیے اس کا حل ڈونے صحیح ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ بیرون ممالک کے حدہ دہران نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور تیاریاں ہماری کیا ہیں دیکھیں تیاریاں تو بقاعدہ ہو رہی ہیں لیکن ان تیاریوں کو سابوٹاج کرنے کے کوشش کی جاری ہے اور آج آپ اس کا ایک جو ہے ٹریلر دیکھ چکے ہیں اور یہ باقی جس طرح یہ پندرہ سولہ تاریخ نزدیک آتی جائے گی اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے اس میں بقاعدہ جو ہے حکومتی صوبائی حکومتی پیسہ استعمال ہو رہا ہے اس میں جو لوگ بچارے چندے دیتے ہیں کہ اسپطال جو ہے چلائے جائیں لوگوں کا جو ہے نا قریبوں کا کینسر کا مفت علاج ہو اس کے لیے جو بچارے زکاعت خرات دیتے ہیں اس پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے آہ سیاسی جلسوں پہ جلوسوں پہ دوسری بات آپ نے ابھی کی کہ پی ٹی آئی کو شامل کریں آہ ٹاکس میں تو پی ٹی آئی تو شامل ہی نہیں ہونا چاہتی کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ٹاکس میں وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہم اگر بات چیت کریں گے تو صرف فوج سے کریں گے آہ یہ ایک بالکل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک غیر آئینی بات ہے کہ آپ فوج کو سیاست میں انوالف کرنا چاہ رہے ہیں جب سے یہ نئے آرمی چیف آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ سائے ایف سی بنا کے انہوں نے صرف ملک میں انویسمنٹ لانے کے لیے اور اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا ہے یہ جو سیاستدان ہیں جس میں کہ پی ٹی آئی والے بھی شامل ہیں اور اس سے پہلی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کے بعد جو آئی تھی ڈیڑھ سال کے لیے انہوں نے کس طریقے سے ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان لے کر آئے تھے کس طریقے سے روپے کو گرایا تھا تین سو تیس تک لے گئے تھے آہ یہ جو ایس ای ایف سی بنی اس کے بعد اسی فوج کے سربراہ کے ڈنڈے کی زور پر جو ہے یہ واپس آیا ہے دو سو ستر اسی کے اوپر ڈالر تو جس کی وجہ سے قیمتیں کچھ بہتر ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف کی صدر نے باقاعدہ یہ برملا کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں بہتری کے آثار ہمیں نظر آئے ہیں تو ہم نے یہ اپروف کیا ہے ان کے لیے جو سات ارب ڈالر ہیں تو اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہم تو کہتی ہم سیاستدانوں سے تو بات ہی نہیں کریں گے اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے یہ صرف ملک میں انتشار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے کسی ایجنڈے پہ کام جو لوگ کرتے ہیں نا اب بات یہ ہے کہ اگر ملک میں ہر وقت انتشار رہے گا تو اسی طرح مہنگائی ہوتی رہے گی اسی طریقے سے آپ مہنگائی پہ بات ہی نہیں کریں گی آپ جو بات کریں گی وہ پی ٹی آئی کا ڈی چوک کے جل سے بات کریں گی آپ جو ہے اور چیزوں پہ بات کریں گی کبھی مہنگائی کا ہمارے پاس آیا ہے یہ کتنے عرصے سے میں آتا ہوں مہنگائی کے اوپر کبھی بات ہوتی ہے یا کسی اور چینل پہ آپ دیکھ لیں کوئی بات کرتے ہیں جو عوام کے مسائل ہیں عوام کے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں بجلی کا یونٹ کتنے کا ہو گیا اور کیوں ہو گیا ہے نہیں ہوتی تو یہ تو میں زبردستی کر دیتا ہوں ورنہ تو یہ ہے کہ یہ بات یہ سوال کے طور پر نہیں رکھا جاتا تو سارے سوال کیا ہوتے ہیں عمران خان رہا ہو گیا رہا کب ہوگا کیسے ہوگا اعتجاج کریں آج ان کی سسٹرز پکھنے گئے معاشی استحکام تو سیاستحکام سے جڑا ہوئے نا ڈاکٹر صاحب کے نہیں جڑا ہوئے میں نے ابھی کیا اتنی کلیبی آپ کو تقریف کر کے بتایا ہے کہ معاشی استحکام کو سارے سے رکھے فوج معاشی استحکام لے کر آئی ہے نا ورنہ ان سیاستدانوں نے پی ٹی آئی نے اور یہ جو اس کے بعد حکومت آئی دی ڈیڑھ سال کی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا تین سو تیس پر لے گئے تھے ڈالر فوج لے کر آئی تھی نا وہ استحکام ہم تو اسی فوج کے اخلاف ہیں اسی کے دشمن ہیں یہ اور ان کی دشمنی کس چیز پر ہے اس آرمی چیف کے ساتھ کس چیز پر دشمنی ہے پی ٹی آئی کے وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں صاحب کیا آپ ان کو کہتے ہیں کہدی نمبر آٹھ سو چار آٹھ سو چار آہ بلکہ بانی ہے پی ٹی آئی ہم کس بات پر دشمنی ہے پتا ہے آپ کو فرما دیجے فرما دیجے نہیں سب کو پتا ہے اچھی طرح میں کیوں ان کے ایک ان کے ایک رشدار کی کرپشن جو ہے وہ لے کر گئے تھے اس کی ٹھیک ٹھیک اس بات سے دشمنی ہے اچھا صحیح ٹھیک ہے نا صحیح تو اور کیا دشمنی ہے ٹھیک ہے کوئی دشمنی نہیں ہے فوج نے اس وقت سنبھالا ہے ورنہ تو آپ کا ملک جا رہا تھا تین سو تیس پہ ڈالر ہو گیا تھا لوگ پانچ سو پہ ہزار پہ چلا جائے گا ملک کا تو بیڑا غرق بالکل کر رہے تھے یہ ساسدان مل کر فوج نے سنبھالا ہے اسی فوج کی یہ دشمن ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سٹیبلیٹی ہو یہاں پر معیشت جو ہے سیمبلے لوگ جو ہے ان بچاروں کو کھا اب اس وقت بھی جو ہے دال ہے وہ پانچ سو چھ سو روپے کلو ہے لوبیا ساڑھے چھ سو روپے کلو ہے دودھ آپ کا تین سو ستر روپے کا لٹر ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزیں آپ نے لوگوں سے غریبوں سے اس کے بچوں سے دودھ چھین لیا ہے تین سو ستر روپے میں وہ دودھ پلا سکتا ہے اپنے بچے کو ایک لٹر آتا ہے صحیح آپ نے اس سے ہر قسم کی پروٹین چھین لیا ہے اس وقت جو مرگی ہے وہ آٹھ سو روپے کلو گوشت بکرا ہے اس کا تو یہ جو باتیں ہیں نا ساری یہ صرف جو ہے لوگوں کی اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہیں عمران خان کے زمانے میں انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ یہ آلو ٹیمارٹر کی قیمتیں کم کرنا میرا کام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک وزیر خزانہ تھے ان سے پہلے عمران خان سے انہوں نے کہا تھا سترہ روپے کلو جو ہے ٹیمارٹر ملتا ہے آپ کیوں کہتے ہیں کہ ڈائی سو اس سے پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈائی سو روپے کلو مل رہا ہے اسی طریقے سے یہ جو اس وقت وزیرحالہ ہیں کے پی کے انہوں نے کہا تھا کہ ٹیمارٹر ڈائی سو روپے ہو گیا تو اس میں بڑا ہی کیا ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے سبزی نہیں کھا سکتے میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ تین تین سال سے ہمارے گھر میں سبزی نہیں پکی ہم کیوے کے ساتھ جو ہے وہ روٹی کھاتے ہیں کیونکہ سبزی ڈائی سو روپے کلو بکری ہے لیکن لوگوں صاحب یہ حکومت تو کام کر رہی ہے نیس کے اوپر کونسی حکومت یہ موجودہ حکومت اتحادی حکومت اگر ایسا یہ افسی نہ بنتی تو میں نے آپ کو عرض نہیں کی تین سو تیس پر لے گئے تھی ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ہم دوسرے میمان کی جانے پڑھ لیتے ہیں نوان صاحب آپ فرما دیجئے گا ابھی ہم بات کریں کہ پاکستان میں سعودیہ کا اور چین سے وفود آنے کے امکانات ہیں حالات سازگار ہیں یا حالات سازگار ہو جائیں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا میں کوئی بھی ملک ہو وہ alienized ہو کے تو نہیں رہ سکتا تو یہ بہت خوش آئین بات ہوتی ہے کہ دوسرے ممالک سے وفود آپ کے ملک میں آئے ہیں کیونکہ بطور پاکستانی آپ کو پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے حالات سازگار ہونے کی بات ہے تو بالکل الحمدللہ حالات سازگار ہیں اور میں یہ ریکویس تمام پولٹیکل سپیشلی پی ٹی ایک سے میں بھی کروں گا کہ لاسلی بھی جب آپ نے ڈی چوک میں دھرنا دیا تو اس وقت آہ چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے اور ان کو اپنا جو وزٹ ہے اس کو ریسیٹ کرنا پڑا اب بھی آپ کے پاس اب بھی آہ اسی منتھ میں سارک کی جو کانفرینس ہو رہی ہے وزرائے خارجہ کی وہ بہت اہم ہے اس کے علاوہ آہ جو ہے دوسرے ممالک کے وفود آ رہے ہیں تو آپ بطور پاکستانی پہلے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ آپ کی کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے افلییشن ہے تو کبھی بھی اعتجاج کو اس رخ پہ نہ لے کے جائیں کہ دنیا میں پاکستان کا ایمیج ہے کیسا جائے کہ وہ انرسٹ کی سیچویشن کریئیٹ ہو جائے اور دوسرے ممالک میں آہ پاکستان کا بیڈ ایمیج جائے آپ کسی گورنمنٹ کے ساتھ یہ بدلہ نہیں لیں گے بلکہ اب اس ملک پاکستان آہ اس پورے ملک کے ساتھ اس کے ساتھ آہ یہ زیادتی ہوگی ہم تو ظاہر ہے کہ میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ یہ وقت ابھی آپ کا اعتجاج کا مناسب نہیں اور پھر دوسری بات میں یہ دیکھیں یہاں پر بات اور یہ یہ وقت اعتجاج کا نہیں ہے تو ابھی اسی مہینے میں بیس تاریخ سے پہلے پہلے آئینی ترامین بھی ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ انصاف مزید وہ سامنے پھر کیا ہم یہ ان کو اجازت دے دیں کہ آپ اعتجاج کے ذریعے توڑ پھوڑ کریں نہیں پوری دنیا میں اعتجاج ہوتے ہیں لوگ ایک سڑک کا رستہ بھی چھوڑتے ہیں کہ لوگوں کے پیشنٹس کو گاڑیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس اعتجاج میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی مذہبی جماعت ہو کوئی سیاسی جماعت ہو جب وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں وہ اعتجاج کرتے ہیں تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہوتی ہے یہ ماضی میں چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بھی درنوں میں ہوا باقی درن میرا تو ذاتی رائی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ کسی بھی سیاسی اور کسی بھی مذہبی اور کسی جماعت کو سڑکے بند کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے ہم جو اس اسلامباد اور آول پنڈی کے رائشی ہم جانتے ہیں کہ یہ کس قرب سے ہم گزرتے ہیں بچوں کا سکول جانا تو چلیں دوسری بات اور اسپیٹل میں پیشنٹس نہیں پہنچ پاتے نومان صاحب اگر یورپین ممالب کے بھی اگر ہم دیکھیں جب احتجاج جلسے ہوتے ہیں تو توڑ پھوڑ تو ہوتی ہے نا یہ رستے تو بند ہوتے ہیں نہیں بلکل ایسا نہیں اگر وہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کو اگر جو law enforcing agencies ہیں وہ سپیر کریں گے اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں لوگ play cards اٹھاتے ہیں پورا من طریقے سے چلتے ہیں اور جو احتجاج ہے میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ effective احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ پورا من احتجاج ہوتا ہے پورا من احتجاج جو پوری دنیا کو آپ بتائیں کہ ہم peaceful لوگ ہیں ہم green revolution کے اوپر بلیو کرتے ہیں لیکن اس کا لوگا ہی نہیں دیا جا رہا نا آپ حکومت کی جتنی distractions ہو رہی ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی کر لو جلسہ کر لو احتجاج کر کے دیکھیں موکہ کس طرح دیا جائے آپ نے اگر سی ایم کے پی کی کہ آپ نے language سنی وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھی گولیاں بھی ماریں گے ہم جیل سے جا کے زبردستی بانی پی ٹی آئی کو تو اس کے بعد کروائی کر لے نا اس کے بعد کروائی کیلے روز اس کا احتجاج ملکی معاملات جو سیاسی معاملات خراب ہو رہی ہیں معاشی حالات ہمارے خراب ہو رہے ہیں بیرن پی ٹی آئی کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو عدالتیں یہاں پر موجود ہیں عدالتوں نے تو اس وقت ان کی تمام تر cases کی conviction ختم کی بھی ہے اس وقت وہ accused ہیں مختلف مقدمات میں عدالتیں اور آپ کے لیے کیا کریں آپ عدالتوں میں surrender کریں عدالتیں آپ کے لیے آصف علی زرداری نے گیارہ سال جیل کاٹی بے شمار لیڈران نے جیلیں کاٹی مسلم لگنون کے جیلیں کاٹی تو یہ گزارشی ہے کہ آپ کانون بات یہ ہے کہ کوٹو یہ تو اگریت ہے جس طریقے سے سپیکر نے لیٹر لے دیا جس طریقے سے election commission جا رہا ہے بار بار سپریم کورٹ کے پاس کس چیز کی قرصی عدالتوں کی میں تو interrupt نہیں کرتا پھر میں اپنی باری تو گزارش یہ ہے کہ اگر اعتجاج اگر ہماری جتنے بھی سیاسی جماعتیں وہ پورا من طریقے سے کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو باہر سے وہ خود آ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اعتجاج کریں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم کتنے پورا من لوگ ہیں ہم جب اعتجاج کرتے ہیں تو ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا پبلک پروپٹی کا ہم نقصان نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ میٹرو کے سٹیشنز جلا دیا جاتے ہیں پوری قوم کی تربیت کی منحسل قوم ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے انتہا پسندی نکالیے انتہا پسندی مسائل کا حل نہیں ہے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آج وہ کرینیں اٹھا کے لارے ہیں یہ کال تک آپ میرا پروگرام ادھر چلائیے گا اور دیکھے گا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا جب نتیجہ صفر ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو اپنے ملک کو اپنے قوم کو خراب نہ کریں اچھا نمان صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ بیچ سے پہلے آئینی ترامیم ہو جائیں گیٹس کنفرمڈ دیکھئے اس کے بارے میں تو کوئی مسلم لی حنون کا یا حکومت کا ترجمان نہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں قانونی معاملات ذرہ دیکھ لیں نا عدالت کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد نمبر گیم کے معاملات ہیں مولانا صاحب دیکھئے نمبر گیم میں یہ سمجھ دوں کہ نمبر تو اس وقت جو گورنمنٹ کے ہیں وہ شاید کچھ نمبر کام ہے اب یہ ہی ممکن ہے کہ اگر وہ اپوزیشن سے کچھ اگر ان کو ووٹ مل جاتی ہے کیونکہ مولانا نے تو انکار کر دیا تو اب یہ میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کا اب ہیڈک ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بکوز ابھی تک تو وہ مسفدہ بھی ہم نے مکمل طور پر آئینی جو ترامیم ہونے جا رہی ہیں اس کا نہیں پڑا تو وہ کوئی گورنمنٹ کا ترجمان اس کے اوپر بہتر کمنٹ کر سکتا ہے مہتر نہیں ہے ماننہ صاحب فرمائیے گا ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے ہمارے ملک میں لیکن ہم کیا میسیج دے رہے ہیں دیکھیں بیوش فضل و رمان نے میرا خیال ہے بہت اچھا ایک مشورہ دیا پر سنت کے پچیس طریق تاکہ جو آئینی ترامیم ہے اس کو مغخر کر دیا جائے تاکہ یہ جو ایمٹ ہونے جا رہا ہے یہ پورے سلوپ طریقے سے ہو جائے اور جو پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج انانس کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے جو احتجاج ہے نا ان کو آگے مغخر کر دی پچیس کے بعد لے جائے تو براہ یہ اکومت وقت کا یہ کام تھا کہ اس بات کو سریس لے لیتے اور پی ٹی آئی کو بھی بتاتے اور خود بھی اس پر پورا عمل کرتے اور یہ بڑے اچھے احسن طریقے سے یہ ایوٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا لیکن چونکہ یہ تاریخ جو پچیس ہے ریٹائرمنٹ کی اس کی چیف جسٹس آپ پاکستان کی میرے خیال ہے کہ وہ سارا جو ہیں وہ ایک دیوار سامنے کھڑی ہے کہ اس سے پہلے ہی سارا کچھ کرنا ہے اور پھر جا کے جو ہیں کام بڑھنا ہے تو میرے خیال ہے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور آپ پوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے چیف جسٹس آپ جا رہے ہیں تی وہ تو ریٹائرمنٹ تو ہے جانو اس کی جانا ہی جانا تو کہاں جانا تو یہ ترمیم ضروری بھی ہے مجبوری بھی ہے مجبوری بھی ہے مجبوری بھی ہے اس لئے مانڈا صاحب سجانے کی کوشش کر رہی مانڈا صاحب جانے یہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تو دونوں طرف جو ہیں یہ سوچنے کی بات تھی اور ملک کے لیے بہتر بھی یہی تھا کہ بہت ٹھیک ہے کیونکہ اتنا ابحام اتنی جلدی کس چیز کی ہے بڑی تفصیل سے اس نے فضل اور امان نے کہا کہ ہم نے اگر ایٹین تھامیٹمنٹ کے اوپر نو ماہ لگائے تو اس کو چوبیس دنوں میں جو ہیں کروانے کی جو ہیں وہ کیا جو ہیں وہ اتنی جو ہیں وہ جلدی ہے ہم نے حکومت کو سوچتا چاہیے تھا لیکن لیکن مانڈا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر نا بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پچیس سے پہلے پہلے آئینی ترامیم نہیں ہوتی نا تو معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے یہ کوئی سے معاملات ہیں وہاں آپ کو تو پہلے ہی بتا چکے ہیں یہ خواجہ سب بہت پہلے بیان دے چکا تھا کہ یہ اکتوبر کا انتظار ہو رہا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر ہیزیٹ سپریم کوٹ یہ چیف جسر چلا جاتا ہے اور آئینی امیڈمنٹ کوئی نہیں آتی تو نیا سیٹم جب آئے گا اور وہ آڈٹ کروائے گا الیکشن کے پاپ پاری فائیو اور پاری سیوان سامنے آ جائیں گے تو میرے خوف تو ان کو یہی ہے اور کیا خوف مجھے بتائیں نا کہ کس کو ان کو خوف اور کیا ہے وہ یہی بجا ہے جلدی کی نیچر اگر خوف اگر بظاہر دکھا بھی رہے تو آپ کو پتہ نہیں حکومت تو یہی ہے کئی نہیں جا رہے نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تو طاقت ہے وہ ان کے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں پارلیمنٹ جو ہیں وہ آئین میں مینڈمنٹ کرتے کہ بھر کیا یہ دس بہترہ سار یہی بیٹھے رہے پارلیمنٹ کا مجھے بتائیں نا کہ اپنا ہی بنایا ہوا قانون چاند ماہ پہلے کہ جناب یہ چیف جیسٹر صاحب پاکستان کے پاس بیٹھ بنانے کا اختیار کیلے کے پاس تھی ہونے چاہیے ساتھ سینئر موس دو ججز ہونے چاہیے تو جب وہ آیا اس وقت ان کو جو ہے نا عطا بندیار سوٹ نہیں کرتے تھا تو یہ جو ان قانون صاحب ہی کر لی جب ابھی جو نمبر آیا ابھی دیکھا کہ نہیں نہیں ابھی تو یہ کام خراب ہوگا ابھی یہ گورا ڈینس لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دبارہ پاور جو ہیں چیف جیسٹر کے پاس چلی جائے تاکہ وہ تیسرا جات جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا لے آئی یعنی کہ خود ہی اس کے پاس پاور آجائے اور دو ججز اس کے ہوگے تو فیصلہ ہو گیا تو میرا خیال ہے پھر باقی انہیں قانون سازی کیا کر دی ہیں کہ نیب کی امینڈ میں پچاس کروڑ تک چوری جو ہے نا ماننے صاحب دیکھیں حکومت نے جو کام وہ ابھی جو ان کی پالیسی ہے اور پریورٹی وائز جو ابھی وہ اپنا بنا کے بیٹھے ہیں اس کے اوپر تو انہوں نے چلنا ہی آپ نہیں سمجھتے کہ تیرے کے انصاف بھی ذرا اپنی پالیسی اس کے اوپر نظر سانی کر اپنے بندوں کو کم اس کم بچا لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بندے بچانے کی بات نہیں ہے یہ تو قانون جس ملک میں آئین کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بات دستی ہوتی ہے نا کہ جیسے ابھی یہ ترے سٹھے کی بات کر رہے ہیں کہ ترے سٹھے کا جو اس کو جو ہے منظور کیا اس کی نظر سانی تو نظر سانی میں تو یہ ہے کہ جو فریق ہوتا ہے کیس میں اس کو یہ حق کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کی نظر سانی فائل کرے تو یہ سپریم کورٹ جو ہے نا بار وہ اٹھ کے جناب اس کی نظر سانی فائل کراتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کو جو دیکھنے والی ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو گیا کہ یہاں منڈی تو پہلی لگتی ہے نا کہ جہاں کیسے بکھتے ہیں آئی ڈیوز ویڈیوز اور بھی سارے سے حصدان کہتے ہیں کہ ستر ستر ایسی اسی کروڑ میں ایک جو ہے وہ سینیٹر بنتا ہے اور کتنے کتنے میں جو ہے ایم این ایز پارلیمنٹیریان جو ہے نا بکھتے ہیں میں آتا ہے اس کے اوپر بہت پہلے کو پانچ چھ زال پہلے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ اور یہ جو سینیٹ ہے اس کے میمبران کی جو ہے نا اوپر آکشن کریں بیڈنگ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چوری کا مال جانا بکھا رہا تو اس کا مطلب جنہوں نے مکنا ہے جنہوں نے جانا ہے وہ ویسے جائیں گی یہ قرامی یا یہ پابندیاں تو نہیں روک سکتی نا بات یہ ہے کہ اگر یہ پیسے لوگوں کی جیبوں میں جاتے ہیں تو وہ اگر اوپر آکشن ہوگی بیڈنگ ہوگی نا تو جتنا ملک کا کرز ہے نا اس کے اوپر ڈوائیڈ کر دے پھر میرا خیلے یہ بڑے بڑے ڈائیکونز اور یہ خرید لیں گے اپنے اپنے ممبران یعنی کہ یہ ایک بیڑ بٹکیوں وکریوں کی جو ہے نا وہ منڈی بنا کے انہیں رکھ دی ہے کام انہوں نے کیا کچھ نہیں ابھی سارے دارے جو ہے نا اس کی نجکاری کی طرف چل پڑے ہیں کہ بھئی یہ نقصان دیتا ہے یہ نقصان دیتا ہے سب کو نجکاری کر رہے ہیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ نقصان تو پھر یہ پارلیمنٹ اور سینری دیتی ہے بک کے خرید کے بوٹ جو حکمران بنتے ہیں تو مجھے بھائی انہوں نے کرنا کیا ہے یہ کچھ ابھی نہیں کر پائیں گے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی انہوں کو یہ سوچتا ہے ہم نے سمجھتے کہ آئینی ترامیم ہو جائیں گی آئینی عدالت بن جائیں گے تو معاملات بہتری کی طرف چل جائیں گے آئین تو بنتے ہیں ملک سے کریپشن ختم کرنے کے لیے یہ تو بڑھاوا دے رہے ہیں نا کریپشن کو یعنی کہ پہلے یہ تھا یہ کتنا اچھا تھا کہ بھئی اگر ایک ممبر غلط کام کرتا ہے مجھے بتائیں ترے سے ٹھیک کیا مجھے کیا وہ سہادوکی صاحب بیٹھیں آپ کو مزید مزید طور پر بتا دیں گے مجھے بتائیں نا کہ ایک بندہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا بھلا ہارسٹریڈنگ نہیں کرسکتا بھلا کہ بہی ایمان نہیں ہو سکتا ایمانت میں خیانت نہیں کرسکتا کہ وارڈ وہ لیتا ہے عمران کے نام کا وہ جا کے وارڈ دے دیتا ہے زرداری کو یا نواز شریف کو تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بانڈری تھی ایک بند بانڈ آ گیا تھا کہ اگر آپ یہ ٹیمٹ کرو گے بھی تو یہ آپ کا وارڈ کونٹ نہیں ہوگا تاکہ ان کو اس طرف شہر نہ ملے یعنی کہ بھرائی کی طرف نہ جائیں اور بھرائی نہ ہو اور یہ جو ہے نا منڈی نہ لگے لیکن وہ راستہ کھول دیا چونکہ ابھی میمبران کام تھے جب کام تھے تو انہوں نے بولا کہ یہ طریقہ کر لو ایک طریقہ کرنے میں کیسے اس نے دو منڈ لگا ہے اتنا جلدی انصاف اتنا جلدی انصاف جناب دو چار دن میں آڈین آس آتا ہے اور بینج تشکیل ہوتا ہے دو سال سے لڑکا ہوا تھا مانڈا صاحب کہاں جلدی ہیں وہ بھائی پہلے کدھر تھے سال تو اس کو بھی گزر گیا دو سال ہو گئے نا تو میرا خیال ہے کہ ایک سال تو قاضی کا بھی اس میں بیچ میں شہر بلکہ سکسٹی تھری اے کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ سکسٹی تھری اے اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا جب جو کہ دوزار دس میں اٹھارویں ترمیم کے تیت آیا تھا کہ سکسٹی تھری اے یہ ہے کہ کوئی بھی میمبر اپنی مرضی کی ووٹ ڈال سکتا ہے لیکن اگر وہ پارٹی پالیسی کے گینس ووٹ ڈالے گا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کو پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا دوزار دو میں یہ ایک آ گیا کہ نہ تو آپ کی ووٹ کاؤنٹ ہوگی نہ تو آپ نہ صرف آپ کی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی بلکہ آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا اس سے پھر یہ ایک خلا پیدا ہو گیا کیونکہ آئین میں یہ بات نہیں لکھی گئی تھی کہ پھر پرائم منسٹر تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ووٹ آف نو کانفیدنس نہیں آسکتی آرٹیکل نائٹی فائی ریڈنڈنٹ ہو گیا تو اس کو اب سکسٹی تھری اے کو اپنی اصل شکل میں واپس لے کے جایا گیا اب اگر آپ پارٹی پولیسی کے گینسٹ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو اپنی آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے ہاؤ ایور وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگی اور یہ بیسیکلی کانسٹیوشن پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اور وہ بھی ٹو تھرڈ میجارٹی کے بعد اس کو امنٹ کرتا ہے یہ سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے جو پاتے آئین میں نہیں لکھی گئی اور اس کو ڈال دی جاتی ہیں یہ کانسٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کر سکتا بلکہ سپریم کورٹ نے یہ بات واضح کر دی میں آخر میں کہ اپنی جوریسڈکشن کو انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ ہماری حدودوں کا یود ہیں یہ ہماری جوریسڈکشن بیسیکلی سپریم کورٹ کا کام اس آئین کی تشریح کرنا ہے نہ کہ اس کو ری رائٹ کرنا ہے اور بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیگل فرٹینٹی ہے وہ اس بات کو جو سن رہی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ یہ بالکل جوریسپونس کے اکارڈنگلی فیصلہ آیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر شاید میں بھی اگری کروں کہ یہ اس کی روح کے مطابق ہے جو لکھا گیا ہے شاید ووٹ جو ہے نا ووٹ ڈالا بھی جائے گا اور کاؤنٹ بھی ہونا چاہیے لیکن یہ ٹائمنگ جو ہے جس طریقے سے چار دن میں ڈیسائیڈ کیا گیا جس طریقے سے اس کو لائے گیا وہ ٹائمنگ آپ یہی بات کر رہی تھی پہلے کہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے مین ایشو یہ ہے کہ ان کو کیا جلدی ہے بلاول بھٹو زردائی صاحب کہتے ہیں ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے یہ ضروری اور مجبوری جو ہے نا یہ کہیں پہ آڑے آ رہی ہے بنیادی طور پہ وہ مولانا فضل الریمان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو جلدی کیا ہے اگر کانسیچوشنل کورٹ بھی بنانی ہے پچیس کے بعد بنا لینا یہ پچیس سے پہلے کیوں بنانا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ٹائمنگ is very important اور اس ساری گیم پلان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں میل آف آئی ڈی موجود ہے چلنے ٹھیک ہے پہنچو گیا اچھا ڈاکٹر صاحب پرگرام چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو معذر چاہوں گی اور ناظرین یام پر احتجاج کا سلسلہ جلسے جلوس کا سلسلہ اور دوسری طرف ہمارے ملک میں مہمانوں کی آمد ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ نہ کئی کھڑا ہو جائے اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی واقعی ضرورت ہے سیاسی استحکام آئے گا تو ہی معاشی استحکام آئے گا because as I always say everything is possible nothing is impossible just the word impossible is impossible otherwise everything is possible so just believe in yourself اچھے کام کریں اچھے نیت کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ